اسلام علیکم رمضان میں سب گھر میں بہت زیادہ کام چل رہے ہیں روٹین چل رہی ہے یہ ہے کہ کہیں پر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں حالات صحیح نہیں ہوتے انشاءاللہ اچھا ٹائم بھی آتا ہے ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا لائف میں بہت ایکسپریئنس ہوتے ہیں اور انہی چیزوں سے انسان سیکھتے ہیں اور پھر اچھے برے کا یہ ٹائم ہوتا ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ صحیح ہے یہ میں نے گارلک اور گرین چلی کو بلینڈ کیا اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کیا تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم دو دن تک بھی فریج میں رکھتے ہیں تو ایسے کالا نہیں ہوتا یہ ہیں فروزن شامی کباب مٹر بلاؤ کھانے میں اتنا زیادہ لائٹ ہوتے ہیں اور اتنا ٹیسٹی ہوتے ہیں کہ سب ہی بہت پسند کرتے ہیں یہ گرم مسالہ اور بلاؤ کے دو کیوبز بڑی لائچی تھوڑی سی چیلی اور کرینڈر کری لیوز ٹیمیٹو انین کو میں نے ایسے ڈاک تھوڑا سا کیے اور فروزن مٹر اور یہ میں ڈال رہی ہوں پوٹیٹو رمضان میں جیسے کہ ہمیں جلدی سے کام کرنا ہوتے ہیں تو میں بھی یہ تھری او کلوک کے بعد ہی کر رہی ہوں اسٹریلیا میں جو افتاری ہے وہ فائیو سکس پہ ہو رہی ہے یہ گارلک اور گرین چلی ایسے بھی بہت اچھا پلاؤ بنتے اگر آپ ساری چیزوں کو ایسے مکس کر کے بنا رہے ہیں اور یہ جو بھی ہم کھانے بناتے ہیں جیسے فرائی کی چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ یہ لائٹ کھانا بلکل صحیح رہتا ہے اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں یہ فروزن بھلے جو کہ ڈی فروسٹ کیے پھر اس کے بعد وام وارٹر میں میں نے دو منٹ کے لیے اور پھر دو منٹ کے لیے ایسے دو بار رکھا دو سے پانچ منٹ تو یہ نرم ہوگے اور بس ایسے ہی ڈی فروسٹ کیے دو بار پانی میں اچھا سا ان کا آئل نکل جاتا ہے اب دیکھیں اس طرح ہلکا سا پریس کر کے میں نے ڈال لیا ہے تو یہ جو ہے مٹر پلاو کے ساتھ بن رہے ہیں بھلے یوگرٹ میں ہے سالٹ اور اس میں یہ میں بوندی ڈال رہی ہوں یہ ایسے اگر سیل پیک رہتی ہے تو بہت فریش رہتی ہے یہ سموسے کی جو سوس میں نے ریڈ بنائی تھی وہ ہے یہ بڑی اچھی کھٹی سی سوس ہے لیکوڈ ایسے جیسے کہ سموسے ساتھ چاہیے اور بابی کیو سوس کہیں جگہ پر کھانا نہیں کھایا جاتا افتاری کے بعد اور کچھ ایسے کھانا بناتے ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں بھلے کا مسالہ بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ ہے جو کہ میں نے ایسے خود بنایا یہ آشن پل رائس ہے اور اس کو 30 سے 45 منٹ میں نے سوک کیا ہے تو اب یہ جیسے ہی پانی گرم ہوتا ہے تو ہم رائس ڈال دیتے ہیں اگر پانی بوائل میں جائے گا تو اس سے بھی رائس ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت نرم بنتے ہیں پھر سالٹ میں نے پانی میں ایڈ کر دیا تھا اور یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا پانی ہو تو ہم اس کو سٹیم پہ دیتے ہیں یہ میں سٹیم پہ رائس کرتے ہوئے ڈال رہی ہوں زیرا اگر بلکل ہی ڈرائی رائس کو ہم سٹیم پہ رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ سخت بن جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ کی سٹیم کے بعد بڑے اچھے رائس بن جاتے ہیں اور آشن پہل جو ہے بہت لوگوں نے اس کو لیا پاکستانی سپر کرنل یہ رائس ہیں فروزن شامی کباب جو کہ مٹن کے کباب ہیں اور یہ اس میں ایسے تھوڑے سے آئس ہے جب ہم اس کو دیفروسٹ کرتے ہیں ایسے نہیں کہ بہت دیر پہلے نکال کے رکھ دیں اگر نرم ہو جائیں گے پھر سے انہیں تھوڑا سا فریز کریں اور پھر فرائے کریں کیونکہ موسلی ہوتا ہے کہ کباب بہت نرم بن گئے ہیں یا ٹوٹ گئے ہیں تو جب فریز کرتے ہیں اس میں آئس ہوتی ہے اگر زیادہ دیر پہلے شامی کباب کو نکال کے رکھیں گے وہ ٹوٹ جائیں گے یا یہ ہے کہ ہیٹ بہت لوگ ہوگی تب بھی ٹوٹ جائیں گے تھوڑے سے مطلب کہ اس کو تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے جب ہم فرائے کریں اس کے لئے میں نے انڈے کی یہ لی ہے سفیدی لی ہے جو اس کی ایگ یوک ہے میں نے پیٹیز میں یوز کی ہے تو دونوں چیزوں میں آپ اس طرح سیوینگ کر سکتے ہیں کہ ایسے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم شامی کباب فرائے کرنے تو ہمیں اس کے لئے فل ایگ ہی چاہیے اگر دو ریسپی بن رہی ہیں تو دونوں میں یوز ہو سکتے ہیں اور یہ گولڈن کون کرمز میں یوز کر رہی ہوں یہ بیڈ کرمز نہیں ہے بڑا اچھا اس کا کلر آتا ہے ایسے گولڈن تو پہلے میں نے اس میں لگایا ہے ایگ میں اور اب اس کے ساتھ ایسے مٹن کے ساتھ کری لیفز اور سونف ڈال کے میں نے جیسے ایک یقنی بنائی پھر میں نے شامی کباب بنائی لنک میں اس کا ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھئے گا بہت ہی ٹوٹل ہٹ کے ایک ریسپی ہے جب بھی آپ بنائیں گے آپ کو کوئی سمیل نہیں آئے گی جیسے کہ موسٹی ایک میٹ کی سمیل ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ نہیں کھا سکتے زیادہ چکن لور ہوتے ہیں تو یہ جب آپ ایسے فرائے کر رہے ہیں تو میک شور کے جو اس کی گولڈن ایسے لوگ کے وہ اوپر ہو فروزن چیزیں میں جو بھی بنائی ہیں ساری میں دکھا رہی ہوں اور بہت ڈیٹیل سے میں بتا رہی ہوں یہ سیک کباب جو کہ بابی کیو کیا اس میں یہ تھوڑا سا اس کو کک کیا ہے تو پھر فریز کیا تھا ٹھنڈے ہونے کے بعد تو اب یہ ہے کہ اس کو ڈیپ فروز کر کے اوون میں جو بھی ساری فروزن چیزیں ہیں ساری میں موسٹی جلدی بنا رہی ہوں تھوڑی دیر بعد اس کی سائٹ ضرور چینج کریں اور پھر اس کو تھوڑا سا اور کھونے دیں پکوڑنگ کے لیے آلو اور پیاز یہ چوپر میں کافی آسان ہے اگر آپ نے زیادہ بنانے تو اس طرح کافی ٹائم سیو ہو جاتے ہیں تو یہ میں نے جو یوز کیا ہے میں نے اس کو پیسیز میں میں یوز کر رہی ہوں آلو اور پیاز کے پکوڑے اگر ہم کورینڈر اور فریش ٹرین چیلی میں بناتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں یہ اس طرح سے یہ پیسیز ہیں سارے یہ آلو کی چپس کا مسالہ جو میں نے بنایا تھا اچار شان کے اچار پیکٹ مسالے میں اور میں نے مسالے مکس کیے تھے اور بہت ہی یہ ٹیسٹی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا سالٹ اور یہ گرین چیلی اور کرینڈر یہ پکوڑے جتنے بھی میں بناتے ہوں جیسے بینگن کے پکوڑے بنتے ہیں مکس سبزیوں کے بنتے ہیں تو یہ جو ہیں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں حالانکہ اس میں اتنی ویجز نہیں ہیں ایک تو اس میں کرینڈر میں زیادہ اٹ کرتی ہوں گرین چیلی اور دوسرا اچار کے فلیور کے ساتھ جو مسالہ ہوتے وہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں یہ ہے فریش بند گو بی بہت تھوڑے سے اس کے باریک پیسز کر کے ڈالیں تو بڑا ایک کرنچی سا اس کا فلیور ہے اس طرح بہت چھوٹے سے پیسز اس کے بغیر بھی اچھے بنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ زیادہ اچھے بنتے ہیں اب گوڑے اور اس میں میں تھوڑے سے چھلی اور بیسن کیونکہ جو ہم نے آلو کی چپس کا مسالہ بنایا جب ہم ایک دو دن پکوڑے فرائے کرتے ہیں تو مسالہ ڈال کر جو بھی پکوڑے بناتے ہیں آلو کی چپس تو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مسالے میں اور اگر چلی ایڈ کرنی ہے یا کورینڈر ایڈ کرنے یا ایک پیکٹ اور اچار مسالے کا ایڈ کرنے تو ایڈ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ہی پانی ڈال کر میں اس کو مکس کر رہی ہوں ایٹ لیسٹ یہ ٹونٹی منٹ پندرہ سے بیس منٹ رہے تاکہ اس میں جو خمیر ہے بیسن کا وہ بنے اور اس طرح سے ڈال کر آپ اور چیک کریں یہ نہیں کہ بہت زیادہ بیسن پہلے ہی ایڈ کر دیا تو پھر اور ویجیز ایڈ کرنی پڑیں گی تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ چیک کرتے رہیں پکوڑے کے لیے ہیٹ پہ اور آئل پہ جتنا بھی مسالہ اچھا ہو اگر آئل کلین نہیں ہوگا تب بھی پکوڑوں سے سمیل آئے گی اور اچھے نہیں بنیں گے اور جب ہم پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کہ دو تین پکوڑے رہے ہیں لیکن دو تین پیس رہے گئے ہیں تو جلدی سے چولہ بند کر دیا کہ ہیٹ زیادہ ہے لیکن پکوڑے نکل جائیں گے تو وہ بھی بند نہیں کرنا سارا مینیو تو بہت شکریہ جو آپ سب لکھتے ہیں رمضان کا سیکنڈ فرائی اور سیکنڈ گیو وے بہت زیادہ مجھے اچھا لگا جنہوں نے پہلے رسیف کیا اور اب جو کریں گے فرائی کو میں ویڈیو نہ تو اس ٹائم پر اپلوڈ کرتی ہوں جب آپ سب کے جمعے کا ٹائم ہو یا جب روزہ آپ نے کھول نہ ہو یا جب آپ نے روزہ رکھ نہ ہو یہ ٹائم کچھ ایسے ہیں جو کہ ان چیزوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں تو بہت زیادہ شکریہ کنیکٹیڈ رہنے کا آپ سب کی طرح مجھے بہت زیادہ کر سکوں تو ہم سب کو ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے یہ چکن ریشمی کباب اور ان کے کریمی کفتہ بھی بنتے ہیں اس میں تھوڑی سی کریم بھی ہے میں سویٹ ولوکز پر اس کی ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے میں پلیز نہیں کریں تاکہ ہم دوسروں کو بھی موقع دے سکیں کمیونٹ پیج پر میں کچھ گھنٹے پہلے بتا دیتی ہوتی ہوں کہ میں کچھ آوز تک ویڈیو اپلوڈ کروں گی بہت زیادہ شکریہ جو بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں مجھے خود ویٹ ہوتے دینک اللہ حافظ اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ہیں ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں یہ سوٹ لے کے تو دیکھتے ہیں آج کون ویڈیو ہوتا ہے مجھے بھی بہت انتظار رہتا ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کون پہلا کومنٹ کرتا اور کس کی قسمت میں یہ سوٹ جاتا ہے اور لازٹ ویک جو وینہ رہی ہیں وہ ٹوبا ٹیک سنگ سے تھی اور الحمدللہ ان کو اچھا لگا پسند بھی آیا اور امید ہے کہ وہ ہمارے لئے دعا بھی کریں گی تو ہم بھی سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ جن جن کی قسمت میں ہے یہ ان کو مل جائیں دیکھیں یہ ہم نہیں دے رہے ہمارا اس میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے یہ اللہ تعالی آپ کو پہنچ آ رہے ہیں اللہ پاک سب سے بہتر جاننے والا اور سب سے بہتر سننے والا ہے وہ ہر بندے کی ضرورتوں کو غیب سے پورا کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم عید کا دیں گے تو اب دیکھتے ہیں کون یہ سوٹ لینا چاہتا ہے آج ہمارے سے ٹھیک ہے اوکے اللہ فیض